پولٹن کا بقاعدہ آخاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں اب آپ کو اپڈیٹ کریں نواز شریف کے کزن میاں شفی اور دیگر عزیز و قارب کے گھروں پر حملے نواز شریف کی عزیز و قارب کے گھروں کے باہر املاک کو نظریاتش کر دیا گیا وزیراعظم کی رہائشگاہ کے باہر قائم سیکیورٹی پوائنٹس کو بھی نظریاتش کیا گیا ایس پی موڈل امارا شیرازی کا نون لیگ مرکزی سیکریٹریٹ کا دورہ ہمارا شیرازی نے نون لیگ سیکریٹریٹ کے باہر سیکیورٹی کا بھی جائزہ لیا واقعے کی تحال ایف آئی آر درج نہیں ہمارا شیرازی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور پولس کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات وزیراعظم کی رہائشگاہ کے باہر سے پولس نے سات افراق کو گرفتار کیا ہے ہمارے ساتھ راو دلشاد حسین موجود ہیں مزید اپ ڈیٹ ان سے حاصل کر لیتے ہیں جی راو دلشاد بلکل جی گزشتہ رات پی ٹی آئی کے مظاہرین نے یہاں ناصر مظاہرہ کیا بلکہ ون ایٹی ایچ جو کہ مسلم لیگ نون کا مرکزی سیکریٹریٹ ہے یہاں پر حملہ بھی کیا گیا آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ رات جب بتائی جا رہا ہے یہاں پر جو سیکیورٹی احلی کرتے ہیں ان کی جانب سے کہ ایک سو پچاس سے دو سو تک افراد تھے جو موٹسائیکلز پر سوار ہو کر یہاں پہنچے اور پہلے نارے بازی کی اس کے بعد پیٹرول بم پھینکے گئے اور تین موٹسائیکلز کو نظر آتش کیا یہ میرا کیمرہ آپ کو دکھاتا ہے یہاں پر جو اہلکاروں کی موٹسائیکلز تھیں ان کو جو ہے وہ نہ صرف نظر آتش کیا گیا بلکہ یہاں پر مجود جو سیکیورٹی پوائنٹس سے ان کو بھی نظر آتش کیا گیا اور یہاں پر وارک ترو گیٹس دیگر جو انسٹالیشن سے جن میں سیکیورٹی کیمرے سی سی ٹی وی کیمرے ان کو بھی نظر آتش کیا گیا اسی طرح سے آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہاں پر صورتحال ہے چار جنریٹرز تھے جو کہ ایک سو پچاس کیویز سے زیادہ پاور کے بتایا جا رہے ہیں ان کو بھی نظر آتش کیا گیا ہے یہاں پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو بچی ہو البتہ جو یہاں پر سیکیورٹی اہلکار وان ایٹی ایچ کے موجود تھے وہ ایک صورتحال میں ضرور کامیاب ہوئے ہیں کہ اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا تمام مظاہرین کو تاہم باہر جو ہے وہ نہ صرف وان ایٹی ایچ جو کہ سابق وزیراعظم نواز شفقی کا بھی رہشگاہ تھی اب پبلک سیکیٹریٹ ہے مسلمی قنون کا اور اس کے بالکل ساتھ میاں شفی اور دیگر ان کے جو کزنز ہیں ان کا گھر ہے ان کے جنیٹرز اور دروازوں کے جو شیشیں وہ بھی توڑے گئے ہیں جبکہ پارک میں نا صرف یہاں پر املاک کو نقصان پہنچایا گیا بلکہ پارک میں جو دیگر درخت تھے وہاں پر بھی آگ لگائے گی البتہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر رات کے بعد کے یہاں کے ہیں اور یہاں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو کہ یہاں میرے عام طور پر اگر یہاں پر آئیں تو بہت زیادہ فلیکسیز پینا فلیکسیز ہورڈس جو یہاں پر نظر آتے ہیں لیکن ابھی فیلال ایسا کچھ نہیں ہے یہاں ایس پی مولٹون امارا شرازی اور ایس پی بشرا نے یہاں کا دورہ کیا ہے سیکیورٹی کو یہاں پر فیلال بڑھا دیا گیا ہے میرے بالکل دائیں ہاتھ میرا کیمرمن آپ کو دکھاتا ہے کہ اب جہاں پر جو ٹرکس اور کنٹینرز مختلف راستوں پر لگا کر اس کی سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے جبکہ اسی طرح سے اسے تھوڑا فاصلے پر جائیں تو وزیراعظم شباز شیف کی رہشگاہ جہاں پر بھی رات جو ہے وہ مظاہرین پہنچے اور وہاں پر بھی اسی طرح کی جو کاروائی تھی وہ سامنے دیکھنے کو ملی البتہ پولیس رہا یہ کہہ رہے ہیں کہ سات افراد کو موقع پر سے ہی حراست میں لیا گیا جنہوں نے وہاں پر سیکیورٹی جو پوائنٹس بنائے گئے تھے ان کو نہ صرف توڑا بلکہ نظر آتش کرنے کی بھی کوشش کی تو فیلحال پولیس نے یہاں پر اس ای ایچ کی آس پاس راودل شاد حسین ہمارے ساتھ تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتاتے چلیں کہ نواز شریف کے کزن میاں شفی اور دیگر عزیزو کارپ کے گھروں پر حملی کیے گئے نواز شریف کے عزیزو کارپ کے گھروں کے باہر املاک کو بھی نظر آتش کر دیا گیا ہے آپ اپنی ٹیلیویجن سکرینز پر بھی مناظر دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم کی رہائشکہ کے باہر کائم سیکیورٹی پوائنٹس کو بھی نظر آتش کیا گیا تھا کیا گیا تھا اور ابھی جو ہے وہ میں زمان پارک کے باہر موجود ہوں زمان پارک کے باہر جو ہے وہ چند پی ٹی اے کے کارکنان موجود ہیں پی ٹی اے کے باہر جو کارکنان یہاں پر موجود ہیں ان کی جانب سے جو سرکاری گاڑیاں ہیں ان کو قبضے میں لیا گیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کے واسا کا جو ٹینک ہے وہ بھی پی ٹی اے کارکنان کے قبضے میں ہے ساتھ ہی ساتھ جو ٹرک جو گاڑیاں انتظامیاں نے سڑکے بند کرنے کے لیے یہاں پر کھڑی کی تھی ان پر بھی پی ٹی اے کارکنان جو ہے وہ قابض ہو چکے ہیں بہت شکریہ رومیلہ مائے ساتھ تھے اگاہ کر رہے تھے آپ کو بتایا عمران خان کے گرفتاری کے بعد صوبے میں سیاسی ہنگاموں کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے نگران وزیراعلا محسن نقوی نے لاہور میں آرڈر سے متعلق اہم اجلاس طلب کر لیا ہے اجلاس سے وانے وزیراعلا پنجاب میں نگران وزیراعلا پنجاب کی سربراہی میں ہونے جا رہا ہے اجلاس میں قانون نافذ کرنے والی داروں کے اعلی حکام شرکت کرنے جا رہے ہیں نگران وزیراعلا کو سرکاری اور نجیملا کو پہنچائے گے نقصانات پر بریفنگ دی جائے گی نگران وزیراعلا پنجاب صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال پر اہم فیصلے کریں گے ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے عمران خان کی گرفتاری کے بعد صوبے میں سیاسی ہنگاموں کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نگران وزیراعلا محسن نقوی نے لاہور میں لا اینڈ اورڈر سے متعلق اہم اجلاس طلب کر لیا ہے ہمارے ساتھ علی رامی موجود ہے تفصیلات ان سے حاصل کر لیتے ہیں جی علی رامی اپ ڈیٹ کیجئے جلاس میں قانون نافذ کرنے والداروں کے حکام اور دیگر جو متعلقہ سیکیورٹی جنسز کے افراد ہیں حکام ہیں وہ اسے جلاس میں شرکت کریں گے تو وزیراعلا پنجاب کو صبح میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو سیاسی صورتحال پیدا ہوئی کشیلگی ہوئی اور جو پرتشدد احتجاج کیے گئے اس پر تمام طرح تفصیلات ان کو فرام کی جائیں گے ان کو بریف کیا جائے گا سرکاری اور نیجی املاک کو جو نقصانات پہنچائے گے اس حوالے سے بھی وزیراعلا پنجاب کے سامنے جو ریپورٹ ہے وہ رکھے جائے گے اس کے بعد وزیراعلا پنجاب قانون کے مطابق وہ اس پر فیصلے کریں گے اور ہدایات جو ہیں وہ قانون نافذ کرنے والداروں کو وہ ہدایات جاری کریں گے بہت شکریہ علی رامے اب آپ کو اپ ڈیٹ کریں لاہور بورٹ کے تحت آز ہونے والا پیپر ملتوی بریٹش کانسل کے ذریعہ تمام او لیول کا فزکس اور اے لیول کا میتمیٹکس کا امتحان بھی ملتوی کر دیا گیا ہے لاہور بورٹ کے تحت آج ہونے والا پیپر ملتوی بریٹش کانسل کے ذریعہ تمام او لیول کا فزکس اور اے لیول کے حساب کا امتحان ملتوی ہو چکا ہے تمام تعلیمی ادارے آج بند ہیں بیکن ہاؤسکول اے فورس یونیک اور لاہور گرامر سکول میں بھی چھٹی ہے لاہور میں انٹرنیٹ سرویس عارضی متاثر ہے ورڈ سیب جزوی بحال ہو چکی ہے جبکہ شہریوں کو رابطوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی ہاں یوٹیوب فیس بک بھی رکنے لگی ہے ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم کے مطابق انٹرنیٹ سرویس فی الحال بحال نہیں کی جائے گی تو لاہور میں انٹرنیٹ سرویس عارضی طور پر متاثر ہے ورڈ سیب جزوی طور پر بحال کر دیا گیا ہے اور شہریوں کو رابطوں میں مشکلات کا سامنا ہے ابو سابو سے ملکہ بس اڈے بند شہر سے بہت جانے والوں کو پریشانی کا سامنا ہے نیازی اڈا فیسر موور سکائی ویز بند ہے اور عبداللہ ٹریول بھی بند ہے تفصیلات جان لیتے ہیں توکیر اکرم سے توکیر بتائیے گا میں اس وقت یتیم خانہ چونک میں موجود ہوں جہاں پر بس اڈے موجود ہیں جو کہ مختلف شہروں کو شہریوں کو لے کر جاتے ہیں لیکن مجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر جو ہے یہاں پر تمام جو بس اڈے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے اس وقت نیازی اڈے سکائی ویز عبداللہ ٹریول سمیت دیگر جو بس اڈے ہیں ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ بند کیا گیا ہے میرے ساتھ کچھ مسافر بھی موجود ہیں ان سے بات کریں خان سب کیا حال ہیں کدھر جا رہے ہیں اللہ رب لوگ کامیاب کرے ہم پیشاور جائے گا روزی پندرہ سولہ سو روپے لے ابھی پچھ سو روپے لے گا مجبور اسی غلط پیردہ اٹھاتے گاڑی والے نیازی اڈے والا ہم غریب لوگ ہیں ہم نے کہے اٹھارہ سولے کے ایک روپے بھی کم لے گا پچھ سو کدھر جا رہے ہیں آپ سر میں رحیمیر خان جانا ہے کل سے آیا ہوں بسیں بندے دوائی لینی تھی دوائی لے لی ابھی سرویس نہیں کوئی لے گی گاڑی ور سے پتا کیا وہ بڑا دہ سر ہزار جانے آپ نے کہاں پہ جانا ہے میں نے میاں والی جانا ہے رات کا زلیل ہو رہا ہوں غریب و عام کا تو احساس ہی نہیں ہے کسی کو زلیل ہو رہا ہوں اب بیٹھا ہوں کوئی کہاں لے کے جا رہا ہے کوئی کسی اڈے لے کے جا رہا ہے سب بڑے خالی ہیں اب آگے یہاں بیٹھ گیا ہوں چھپ کر کے ٹھیک کہہ جی آپ نے صورتحال صورتح ہے اسلام علیکم ماں جی اسلام علیکم کیا اللہ ٹھیک تھا یہ حالات ہے یہاں پر آپ نے سنا جو مسافر ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بس یہاں سے جا رہی ہے تو وہ تین تین چار چار گناہ جو ہے وہ کرایا زیادہ وصول کر رہی ہے اول تو جو حالات یہاں پر نظر آ رہے ہیں تمام اڈے بہت شکریہ توکیر اکرم انٹر بینک کے بعد اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر مہنگا ہو چکا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر چار روپے مہنگا ہوا ہے ہمارے ساتھ سعید احمد سعید موجودہ تفصیلات ان سے حاصل کر لیتے ہیں سعید اپڈیٹ کیجئے کیا وجہ آتے ہیں ڈالر چار روپے مہنگا ہو گیا ہے دی بکل ملک میں جاری شیاسی اتم استقام کی صورتیال ہے اس کے اثرات ہیں وہ ڈالر کی اوپر پڑنا ہے وہ موزید شروع ہو چکے ہیں آج انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ تین پہ 6 پیسے مہنگا ہونا ہوا اس کے بعد اوپن مارکٹ میں ڈالر ہے وہ چار روپے مہنگا ہے وہ ہو چکا ہے اس بات اوپن مارکٹ میں ڈالر جہا ہوا 294 روپےático بڑھ کر دو ست چانوے روپے کی سطح پر ہے وہ ٹیٹ کیا جا رہا ہے جبکہ انٹر بینک کی بات کرتے ہیں تو انٹر بینک میں ڈالر ہے وہ تین پر چھاسٹ پیسے منگا ہونے کے بعد دو ست چھاسٹی پر پچاس پر ہے وہ پہنچ چکا ہے مائنین کے مطابق تین کرو بائی ڈالر میں اب تک انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ چار پر اکانوے پیسے تک منگا ہے وہ ہو چکا ہے اور آئی میں سٹاک لیول مائدے میں تاخیر پر بھی روپے کی پر پریشن ہے وہ بتا جا رہا ہے جبکہ درامتی بینک کی طلب پر ڈالر کی اکھداری بیوی ہے وہ دیکھی جا رہی ہے جو اہم وجوہات ہیں وہ بلد کے اندر چیاسٹی ادم اس پر کام سے صورتی آ رہا ہے جس کی وجہ سے ڈالر کے اوپر ساتھ ہم اندر آ رہے ہیں بہت شکریہ سعید احمد سعید محکمہ محولیات کے دفتر کے باہر پودے سوکھنے لگے ہیں محکمہ محولیات نے لیورٹی چوک پر عوام میں کچھ پودے تقسیم کیے تھے بچنے والے پودوں کو محکمہ محولیات کے دفتر کے باہر پھینک دیا گیا سوالے سے کومل اسلم سے کومل اگاہ کیجئے جب ایک کل محکمہ محکمہ محولیات پنجاب کی ناہیلی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ارث کے موقع پر لیورٹی گولچکر کے قریب جو ہے وہ لوگوں کو ان میں فری پودے جو ہے وہ دیے جا رہے تھے تاکہ لوگوں میں اویرنس ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ پودہ صرف لگانا نہیں ہے بلکہ اس کی دیکھبال بھی کرنی ہے لوگوں کو اگاہی دینے کے لیے تعاویت بڑے بڑے کیے جا رہے تھے وعدے بڑے بڑے کیے جا رہے تھے لیکن جب خود اس پر عمل درامت کرنے کی باری آئی تو خموشی جہاں پر ہم نے دیکھی ہے وہیں ہم نے ان کی ناہلی بھی دیکھی ہے اس وقت میں قضاستفی سٹیڈیم محکمہ محولیات پنجاب کے دفتر کے باہر موجود ہوں اور محکمہ محولیات کے افسران جو کہ اس وقت پوٹو سیشن کروانے میں تو کافی مشغول نظر آ رہے تھے لیکن اب کہاں پر ہیں کسی کو نہیں پتا کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سب پودے جو اس وقت لوگوں میں تقسیم نہیں ہو سکے تھے وہ سب پودے یہاں پر موجود ہیں اس طرح پودوں جس طرح ضائع کیا گیا ہے اس سے ڈنگی کا خطرہ بھی لاحق ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ لاہور کی فضاء بھی روز باروز خراب سے خرابتر ہوتی جا رہی ہے جس میں کاربن کا استعمال ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ سے تیسی فیکٹریاں جو کہ زگزگ پر بھی کنمرڈ نہیں ہوئی اس کی وجہ سے بھی لاہور کی فضاء برہ طریقے سے متاثر ہو رہی ہے اور محکمہ محلیات ادارہ جو ہے وہ ہوش کے ناکھوں لینے کی بجائے جو ہے وہ چپ تماشای بنا ہوا ہے کومل اسلام آپ کا بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی آپ دیکھے رہیے سٹی فوریٹیو موسیقی